نائنٹین فٹی فائیو کے سیکنڈ ور وار کے بعد یورپ اور جپین اپنے لوگوں کو جنگ سے دور رکھنے میں کامیاب رہے مگر دوہزار چوبیس میں پہلی بار یورپ کو یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ اسرائیل اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے رہے یا یوکرین کے زلنسکی کے ساتھ انیس سو پیتالیس سے امریکہ کی فارن پالیسی اور ایکانومی میڈل ایس کے تیل اور گیس ریسورسز اور پیٹرو ڈالر پر فوکس رہی ہے لیکن اب امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ فلسطین اور یوکرین جنگ سیکنڈ ورڈ وار نہیں ہے دونوں جنگ میں بہت فرق ہے کیونکہ دنیا اب صرف یورپ اور اسرائیل نہیں ہے فال آف کابل کے بعد اسرائیل فلسطینی ریزسٹنس پورسز کے ٹکراو سے ایشی اور افریقہ کے دو تہائی ملک تین دشکوں سے امریکہ اور یورپ کے طرف سے پھلائے گئے انڈریسٹ ڈسٹربنس یا تنگواد کو اب اپنی مشکلیں مان رہے ہیں اور روس یوکرین جنگ کو یورپ کی پرابلم کہنے لگے ہیں ساتھ ہی امریکی اور اس کے پروکسی اسرائیل کو امریکہ کی مشکلیں ماننے لگے ہیں کیونکہ اب امریکہ میڈل ایسٹ فار ایسٹ یعنی چین اور ایسٹن یورپ یعنی تینوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اب دنیا کے تمام جانگاروں کا ماننا ہے کہ میڈل ایسٹ ترکی روس ایران چین اور افریقہ کے ملک ڈالر بیس یعنی پیٹرو ڈالر فائنینشل سسٹم کے بینا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ یعنی بی آر آئی کے ذریعے کاروبار کر کے کچھ سالوں میں امریکی امپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے الٹیمیٹ لیسٹ سیونٹی نائن سال بعد یورپ امریکہ کو پہلی بار دوہزار چوبیس میں یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ غزہ میں اسرائیلی نرسنگھار کو سپورٹ کریں یا روس کے خلاف یوکرین کا ساتھ دیں مگر دونوں میں ویسٹن کنٹریز کی ہار پکی ہے کیونکہ ایٹین سیونٹی سکس کے بعد کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اب اسرائیل اور فلسطینی رزسٹنس فورسز کے ٹکراو سے ویسٹن میڈیا کو یہ سچائی نظر آنے لگی ہے کہ دنیا بدل چکی ہے کچھ مہینوں پہلے کا دائیکارنمیسٹ لندن میکزین کا فرنٹ پیج دیکھئے جس میں لکھا ہے کیسے ویسٹن دیش پگلا رہے ہیں دوستو امریکہ اور اس کے پروکسی اسرائیل نے 1973 کے یوم کپور جنگ کے بعد سے اور پرہپس اس سے پہلے بھی ایسے خطرناک حالات نہیں دیکھے ہیں جو دو ہزار تیس اور چوبیس سے وہ دیکھ رہے ہیں انیس سو پیتالیس کے ورڈ وارڈ کے بعد پہلی بار یورپ امریکہ لڑائی نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ روس نے یوکرین میں وہی کیا ہے جو اسرائیل چالیس سال سے فلسطین میں قبضہ کر کے مار کاٹ کرتا آیا تھا اور کرتا آ رہا ہے یوکرین روس جنگ میں اب تک تقریباً چھے لاکھ لوگوں کی ملنے اور لاکھوں یوکرینین اور رشن کے پلائن کرنے کی بات لوگ کہتے ہیں اپنے ٹینیور میں ٹرمپ نے چین کو چھیڑ کر کے اس کو آنے والے وقت میں امریکہ سے جنگ کے لیے تیار کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ چین اگلے پانس سے دس سالوں میں تائیوان سمیت ان سبھی جگہوں کو قبضہ کر لے گا جس سے اس کو یعنی اپنے جس پڑوسی ملک سے بورڈر ڈسپیوٹ ہے وہی ساتھ اکتوبر کو حماس کا ازرائیل پر حملہ یورپ امریکہ ازرائیل کے لیے شوق اور آہ ہے کیونکہ یمن کے ہوتیز ایران، ایراک، سیریا اور لبنان کے ہزباللہ نے اس لڑائی کو پھیلا دیا ہے جس کا گمان دنیا میں کسی کو نہیں تھا یمن کے ہوتیز نے ریٹس سی سے دنیا کے ساٹھ پرسن کاروبار کو روک دیا ہے اور روز امریکہ ازرائیل یا دوسرے جہازوں پر مزائل مار رہا ہے اور دنیا کے سب سے طاقتور نیوی کو گھٹنا ٹکا دیا ہے اب کچھ ہفتوں پہلے کے ایکانومسٹ اور لندن میں چھپے اس کارٹون کو دیکھئے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ امریکہ یا بائیڈن کو ابھی میڈل ایسٹ بچھو سے لڑنا ہے پھر بھالو یعنی روس سے لڑنا ہے پھر ڈرائگن یعنی چین سے لڑنا ہے پھر ساپ سے لڑنا ہے دوستو اس طرح سے ایٹین سیونٹی سکس کے بعد مغل اور اٹھومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد انیس سو اٹھارہ میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اب پھر سو سالوں بعد دنیا بدل رہی ہے جس بدلی دنیا میں میڈل ایسٹ ہوگا اور چین ہوگا دوستو اس سنچوری میں پچھلے دو سالوں میں دنیا میں دو بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں پہلا فروری دوہزار بائیس میں روس کا یوکرین پر حملہ اور دوسرا امریکہ ازرائیل کا فلسطین میں اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد کا حملہ اور ظلم ازرائیل امریکہ اور روس کا فلسطین اور یورپ میں قتل غارت زوال کی وجہ بنے گا اور چین کو دنیا کا سوپر پاور بنا دے گا کچھ بہینوں پہلے پولینڈ کے پردان منتری دونلڈ ٹسٹ نے وارننگ دی تھی کہ یورپ پری وار سٹیج میں ہے یعنی دوسرے ورڈ وار کے پہلے کے دور سے گزر رہا ہے دونلڈ ٹسٹ نے کہا تھا کہ یورپ کو روس کے طرف سے پیدا کرے گئے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونے سے پہلے اسے ابھی بھی لمبا راستہ تیار کرنا ہے دوستو پولینڈ کی سرحد جرمنی اور روس سے ملتی ہے یا یوں کہلے یہ پولینڈ روس اور جرمنی کے بیچ ایک سینڈوچ نشن ہے جو نائنٹین ایٹی نائن میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس سے آزاد ہوا تھا پولینڈ نے فروری دوہزار بائیس میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرین سے بھاگ کر آئے لاکھوں یوکرینیوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے یہ دونوں انسیڈنس یعنی فلسطین اور یوکرین کا انسیڈنس سیکنڈ ورڈ وار کی لڑائی کو یاد دلاتا ہے فرق بس اتنا ہے کہ جرمنی نے یہودیوں کا نرس انگھار کیا اور آج ازرائیل فلسطینیوں کا نرس انگھار امریکی بوم اور میزائل سے کر رہا ہے دوسری طرف چین کی سینہ پاکستان میں اپنے سی پیٹ یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو بی آرائی میں کام کر رہے لوگوں کو اپنی فوجی سیکیورٹی دے گا مطلب اب چین کی فوج پاکستان میں اوفیشل طور سے آ جائے گی افغانستان میں چین نے میڈیکل انجینئننگ کالیجز کھول کر کے وہاں انڈسٹریلیزیشن شروع کر دیا ہے اور سیکڑوں کلومیٹر ریلوے لائن بچھا کر افغانستان کو ترقی کرا کر سینٹرل ایشیا اور ایران سے جوڑ رہا ہے روس یوکرین اور ازرائیل اور فلسطین کا قتل غارت ابھی بند نہیں ہوگا اس کا سیس فائر چین کے اروج کے ساتھ ہوگا بھارت کی سرحد چین اور پاکستان سے اسی طرح سے ملتی ہے جیسے پولینڈ کی سرحد جرمنی اور روس سے ملتی ہے اتحاس کے پنوں میں چین کے اروج کی مین وجہ ہے بھارت میں سنگ کی سرکار کی ناکام ہوم اور فارن پالیسی کو لکھا جائے گا دوستو اب تھوڑا پیچھے چلتے ہیں نائن الیون کے بعد افغانستان میں تالیبان کی حکومت ختم ہو گئی اور پرویز مشرف نے تالیبان کو دس دنوں میں پورے افغانستان سے غائب کر دیا تھا اس کے بعد افغانستان میں آٹھ ملکوں نے تالیبان بنا لیا جس میں امریکہ ایران ترکستان وغیرہ ملک تھے تاکہ یہاں لمبے وقت پر راشپتی کرزئی کی سرکار کو بوم دھماکہ کر کے کمزور کرتے رہے فال آف کابل دوہزار اکیس کے بعد امریکہ پورے علاقے سے باہر ہو گیا اور افریقہ سے بھی نکال دیا گیا اب امریکہ اپنے آئی ایس آئیس جس کو وہ آئی ایس آئیس خراسان کہتا ہے اس کے ذریعے وقت وقت پر پاکستان اور افغانستان میں بوم اور خودکش حملے کروا کر کے وہاں انسٹیبلیٹی لانا چاہتا ہے کچھ مہینے پہلے ایران نے پاکستان میں اسی آئی ایس آئی ایس پر بوم مارا تھا اور دوسرے دن پاکستان نے ایران میں آئی ایس آئی ایس پر بوم مار کر کے آتنگ بادیوں کو مارا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار سے پندرہ سو کے بیچ امریکی سپورٹیڈ آئی ایس آئی ایس کے میں لوگ موجود ہیں ابھی کچھ ہفتوں پہلے روس کی راجدھانی موسکو میں جو آتنگ کی حملہ ہوا تھا اسی کی خبر امریکی دوتاواس موسکو کو تھی اور حملہ کے کچھ دیر بعد میڈیا میں یہ خبر آئی تھی کہ آتنگ کی حملے کی ذمہ داری تین آتنگ کیوں کا کنیکشن یوکرین سے ہے اب امریکہ یا دوسرے ملکوں کا وارشپ باب المندب پر پوٹی میزائلوں سے ڈیمیج ہو رہا ہے جو کلنگٹن کی طرف سے بنایا گیا آئی ایس آئی ایس جس کو اوباما نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا اس کو بائیڈن پھر سے ایکٹیف کر رہا ہے یہ گروپس افغانستان پاکستان ایران روس میں آتنگ پھلا رہے ہیں جو کہ اب کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ دنیا پوری طرح سے بدل چکی ہے پہلے اور دوسرے ورڈ وار کے بعد ویسٹن کنٹریز خاص کر امریکہ، کوریا، ویتنام، ایراق افغانستان، افریقہ میں مارک آٹ کر کے فائدہ لے رہا تھا وہ فائدہ فال آف کابل روس یوکرین جنگ نے ختم کر دیا اور اس کا آخری جنازہ اسرائیل فلسطینی ریزسٹنس فورسز کے بیچ تقریباً ایک سال سے چل رہے لگاتار مارک آٹ نے نکال دیا ہے کرنی ہوگی مطلب ویسٹن دنیا کے لیے تحاس کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں امریکہ کا کردار پچھلی پیڑیوں سے الگ ہوگا جس کی دنیا سیکنڈ ورڈ وارڈ سے آدھی ہو چکی ہے جلدی آپ لوگ دیکھیں گے کہ امریکہ یو این میں امن یعنی پیس پیس چلانے لگے گا خیر امن اور امریکہ سے یاد آیا مالدی دوستو مالدی جس کی آبادی تقریباً پانچ لاکھ ہے جس کا بھارت سے بیٹی روٹی اور اعتحاسک طور سے اچھے رشتے رہے ہیں جو پچھلے سال کے چناؤں میں چین سپورٹر راشپتی محمد معیزو کے انڈیا آؤٹ منچ پر سطح میں آنے کے بعد اب خراب ہو گئے ہیں مالدی اعتحاسک لمبے وقت سے انڈیا نوشن میں بھارت کے ڈومین والے علاقے کے حصے کے طور پر رہا ہے کیونکہ ایسٹ ویسٹ شپنگ راستوں کے ذریعے یہ ملک سٹراتیجک طور سے رہا ہے جیسے ابھی یمن کا باب المندب ہے لیکن اب چین نے مالدیو سے سیدک سمجھوتا کر کے انڈیا نوشن میں وہی انسٹیبلیٹی پیدا کر دی ہے جو امریکہ کوئیڈ بنا کر چین کے سمندر میں انسٹیبلیٹی پیدا کرنا چاہتا تھا روس یوکرین اور ازرائی فلسطین جنگ کے چلتے جو اب کوئیڈ کا جنازہ نکل گیا ہے مگر چین نے امریکہ کو ایک نئی چنوٹی دے دی ہے ویسے مالدیو کو اس بدلے جیو پالٹک سے بھارت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مالدیو جیسے چھوٹے دیش اور اہم سمدری روٹ والے ملک کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا اسی میں اس کی بھلائی تھی خیر اس بدلی دنیا میں جہاں روس یوکرین لڑائی اور ازرائی فلسطین جنگ کے چلتے دنیا بدل گئی ہے وہاں مالدیو نے چین سے سینک سمجھوتا کر کے بھارت کے لیے تو اچھا نہیں کیا مگر اپنے فیوچر کے لیے بھی بہت خراب فیصلہ لیا ہے کل ملاقہ سال دوہزار چوبیس ایک نئے گلوبل آرڈر بنانے والا سال ہونے کے وعدے کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سو سال بعد ویسٹرن ملکوں کے لیڈرشپ یا ہیگ منی کے ختم ہونے کا شروعاتی سال ثابت ہوگا دوستو گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے بعد دنیا کے نئے ورلڈ آرڈر کی شروعات ہوئی تھی اور امریکہ کے زوال کی کہانی بھی شروع ہوئی تھی دوہزار گیارہ کے عرب سپرنگ اور دوہزار چودہ میں بھارت میں سنگ کی سرکار نے ویسٹرن کنٹریز کے زوال کی کہانی کو رفتار دے دیا نائن الیون اور عرب سپرنگ کے انسیڈنٹ کے بعد دوہزار بیس کا دشک خطرناک ہونا تیہ تھا دوہزار اکیس میں فال آف کابل ہوا اور دوہزار بائیس میں یورپ میں روس یکرین لڑائی نے اس نئے ورلڈ آرڈر کی راہ سمودھ کر دی سات اکتوبر دوہزار تئیس کے حماس کے حملے نے پرانے ورلڈ آرڈر کے تابود میں آخری کیلے ٹھوک دی اور سو سالوں سے چلی آرہی ویسٹرن کنٹریز کے یونی پولر ڈامیننس یعنی ورچسو کو ختم کر دیا دوستو دوہزار چوبیس نئے یکی شروعات کی کہانی لکھے گا جس میں ایشیا کے دیش چین تائیوان کا بسلہ حل کرے گا افغانستان چین کے بیلٹ اور روڈ کا سب سے اہم ملک بن کر اگرے گا آج کے لیے اتنا ہی دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی دوسرے نئے سیاسی تماشے کے ساتھ جائے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ویڈ ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبانے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس اجزم ٹائم پر ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز انفرمیٹیو لگتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو پھر آپ اپنے اس چینل کو سپورٹ کرسکتے ہیں اس کے پیٹرون بن کر کے یا پھر اس کی ممبرشپ لے کر کے یا پھر دونوں ہی طریقے سے اور دونوں کا ہی لنک میں نے الگ الگ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اور آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر انسٹرگرام اور فیس بک پیج پر یہاں ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ دہ ریٹ آف ارشی عزیز خان تھانکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں